موسیقی نمشہ سواہت آپ سبھی کا سلسلہ بزاروں کا میں میں ہوں آپ کے ساتھ اکھیلے شاہدی اور سلسلہ بزاروں کا میں آپ سب کے لئے ایک بار فیسے لے کر آزیرو یہاں پر کمیوری بزار کا اپڈیٹ لے کر جانیں گے کہ آج سومبار کے دن ہفتے کے پہلے کاروباردین کمیوری بزار کیسے ٹریڈ کرتا نظر آ رہا ہے کس کمیوریٹی کے اندر کتنی مندی تیجی ہے اور اس پر روپا میتا کی کیا رہے گی روپا جی دیکھ رہے ہیں بینولا خل کا مارچ وعدہ 32 اوپر کے سسٹین ہے اور الکی سی کریکشن ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی بینولا خل رینج باؤنڈ میں ہی رہے گا دیکھ یہ ابھی بھی رینج باؤنڈ ہے مارکت کے اندر اور سپیچلی بینولا خل اور کونٹن اب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا بہت کریکشن جو ہے ان میں بنا رہے سکتا ہے لیکن بینولا خل میں نیچے سے میں سپورٹ جوہاں بھی کتی سو اسی کے آس پاس آتا ہوا دکھائی جے سکتا ہے ایک سوائری ہو چکی ہے فیوریڈی وعدہ کی اور مارچ وعدہ میں تو یہ سریکشن ہے یہ چھپوٹ کریکشن بڑھتے ہوئی دکھائی دے سکتے ہیں لیکن وہیں سپورٹ بھی ہے اگر وہاں سے بہن سوائک آتا ہے تو وہ اپنی سکیم سے جو ہے 3280 سے 3220 تک ایک بہن جاتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہیں ابھی بہت زیادہ لمبے ٹارگٹ آتے ہوئی دکھائی نہیں دے رہے ہیں کیونکہ کنسولیڈیٹ ہو چکا ہے مارکت یہاں پر تو ایک رینج باؤن ایکٹیوٹی تک بھی ہونا کل میں دیکھنے کو مل سکتی ہے جی روپا جی اسے بات کریں گر کورٹن کی تو ایم سکس کورٹن میں آپ کو کیا لگتا ہے اب یہاں سے ایم سکس کورٹن میں کیسا رو جہان رہے گا ایم سکس کورٹن میں یہاں سے مجھے لگتا ہے کہ میچے میں ایک بار 3300 سے 3600 سے 3600 آرستو تک میچے لڑکتے ہوئی دکھائی دے سکتی ہے پیک سیزن اب نکل چکا ہے اب جو تیتی آنی پی میری ساپ سے وہ ریلی بن چکی ہے اب یہاں پر بازار جو ہے ڈاؤن سائد میں بات کریں گر کسس سیر کی تو دیکھ رہے کی کسس سیر سات ہزار کی اوپر سسٹین ہے لیکن جو 71.000 کا ہی لگایا تھا وہ ہی تو لگتا لگا نظر آ چکا ہے لیکن قیمتے تھوڑی فسلی ہیں یہاں سے ایسے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہاں سے سیسنل بیٹی کھوٹیوی نظر آئے گی کسسس سیر میں موسیقی 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 میں جب کریکشن ہے یہ گہرا جائے گی گوارگم اور گوارٹیپ میں یہاں پر ان لیولز کے اوپر جو حضر منیوں میں دیکھا جائے تو دیمان نہیں نکل رہی ہے جس کی وجہ سے بازار خود ہے اور یہ جو اسی رینج میں سکٹ کر رہے گیا ہے تو اب یہاں سے ہو سکتا ہے کہ کریکشن بگتی ہوئی دکھائی ہوئی اور پھر کریکشن پر بائنگ آئے کیونکہ ان لیولز کے اوپر کلال مانگ کم ہوتی دکھائی دے رہی ہے جس کے چلتے کمتوں پر دباؤ بنتے ہیں جی روپا جی سے بات کریں اگر اب خادہ تیلوں کی تو خادہ تیلوں میں خبر نکل کے سامنے آئی ہے کہ بھارت نے امریکہ کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کیا ہے جس میں لگ بگ ایک لاک ٹن ریفائنڈ سویا تیل ایمپورٹ کرنے کا کانٹریکٹ ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کا اثر سویا تیل کی کمتوں پر کتنا دیکھنے کو ملے گا کیونکہ دیکھنے کی امریکہ میں تو لگاتار سویا تیل کی جو کیمتیں ہیں لگاتار تیج ہی ہیں اور جو یو ایس سویبین وعدہ ہے وہ بھی سولہ سو ڈالر کے اوپر ہی ہے ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے سویا تیل اب جو ایمپورٹ ہوئے گا مہنگا ہوئے گا تو اس کا اثر اب گھرے لو بزار بے کتنا دیکھنے کو ملے گا لیکن اگر ایمپورٹ پہنگے ہوں گے تو تیکھنے کے لیے دکھائی دیں گے اور یہاں پر لیکن ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ہی مجھے لگتا ہے کہ کارک رہے کے سکت پھائے گا رہے ہیں کچھ کھاڈے تیل کی کنٹوں کے اوپر کنٹرول کیا رہا سکے لیکن سلاس کنٹے کہیں پر بھی کنٹرول ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہیں لیکن جس سویبین وزاروں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور ادھر پہ کنٹے وہاں پر ایک اچھی پاسی ریلی کے ساتھ ریٹ کرتی ہیں دکھائی دے رہی ہیں تو ابھی پرائزز جو ہے وہ اوپری سروں پر بنے رہ سکتے ہیں ابھی دیکھنا ہوگا جیسے کی سرسوں کے اگر بات کرے تو جیسے کی ایک تک کیا جا رہا ہے کہ ریکورڈ اتفادن ہو سکتا ہے تو وہ بھی پروڈکشن کتنا ہوتا ہے اس کے اوپر لپن کرے گا کہ پرائزز وہاں پر جائیں گے لیکن ابھی کلال کا جو تیمیڈیو ہے وہ کافی پولیسی دکھائی دے رہا ہے تو سویبین میں آپ کو کیا لگتا ہے نسی دیکس پر تم سر سو پچاس تک کا حیل دیکھ چکے ہیں یو ایس سویبین سولہ سو ڈالر کی اوپر نگل چکا ہے اور بھارت بھی اب یو ایس سے ریفائنڈ سویا آئل ایمپورٹ کرے گا اور چائنا بھی لگاتار خرید کر رہا ہے تو ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کیا سویبین اب یہاں سے سات ہزار کے بھی پار جانے کے لیے تیار ہو گئی ہے بھی بلکل سات ہزار کے پار جا سکتی ہیں چیکی دیکھیں ابھی تیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مہینی کے لیے تندر تک کے کلو ٹک بھی بھاو بڑھتے ہیں تو ابھی سلال دے ہیں وہ کینٹے جو ہیں وہ لگاتار خرید کے ساتھ بڑھتی ہی دکھائی دے رہی ہیں اور ابھی سلال کوہنی خرید کوئی ایزو فارتہ دکھائی نہیں دے رہا ہے ابھی آگے چل کر بھولی رمضان یہ سبھی پاسٹی بلانے والے ہیں تو اس پر بھی اکھاڑے تیلوں کی دیمانج ہے اور زیادہ بنتے ہوئے دکھائی دے سکتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ چینٹوں میں سپورٹ بنا رہے گا گراورت کی کوئی بھی سلال اثار بنتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور ادھر سے جنوز اور یکرین کے جو حالات بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس سب بھی اثر کر سکتا ہے اور پرنیمنٹل نہیں دیکھا جائے تو برازل میں سکرے خراب ہوئی ہیں پارم پروڈکٹ بھی مہنگا ہے تو یہ سب بھی سکتیوں کے چلتے سلال داموں میں تیجی بنی رہے سکتی ہے اور جہاں تک سویا دین کی بات ہے سویا دین میں اورڑی تیجی آتی ہوئے ہم نے دیکھتی ہے اور اب یہ تیجی اور آگے بڑھ سکتی ہے روپا جی درشک ہیں بہت سارے جن کا سوال لگاتار خادے تیلوں کو لے کر آ رہے ہیں جاننا چاہ رہے ہیں ریفائنڈ سویا تیل اور سی پیوں میں ابھی کیا کرنا چاہیے دیکھیں ابھی تھوڑا سا بازار جہاں اکتا ہوا ضرور نظر آیا ہے ایک امیر بنی ہے کہ یہاں سے تیزی پکڑ جاتا ہے تو چکمت خریداری کی طرف جائے گیا جی روپا جی ٹاپکس کے دینا چاہیں گے آپ آج ایگری کومنٹیز کے لیے ہفتے کے پہلے کاروباردین جن میں اچھا منافع کام آنکے چلا جا سکتا ہے دیکھیں ابھی تو کلال اگر دیکھا جائے تو بلکہ آج کریکشن کا دور رہ سکتا ہے تو اس کریکشن کے مردے نظر مجھے لگتا ہے کہ گوار دادا فیسر سکتا ہے اور گھریاں بھی لڑکتا ہوا دکھائی دے سکتا ہے چھکتا کریکشن بنی رہ سکتی ہے پرین ان کے ابھی بھی پوزیف ہی رہیں گے تو آج ہلکی گرامت کی طرف جایا جا سکتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار گوار وغیرہ میں ہلکی بھکوالی کر کے چلا جا سکتا ہے بہت بہت شکریہ روپاجی ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے اور جانگاری ساجہ کرنے کے لئے تو یہ تھا ایک چھوٹا سا کمیونٹی بزار کا اپ ڈیٹ کہ آج ہفتے کے پہلے کاروباری دن کمیونٹی بزار کیا سا کھلتا نظر آ رہا ہے کس کمیونٹی کے اندر کتنی مندی تیجی بننے کی سمبھاؤ نہ ہے اور اس پر روپا مہتا کی کیا رہا ہے تھی فیلحال سلسلہ بزار رکا میں ابھی کی لئوز اتنا ہی لیکن آپ کہیں جائے گا نہیں کیونکہ خبروں کا سلسلہ لگاہتار یوں ہی بنا رہے گا مارگرام سی بھی پر سردیوں میں جب لگے وارڈروپ کو اپ ڈیٹ ہے کرنا تک بگ بلیس کے کلوٹھنگ سیکشن کو ایکسپلور ہے کرنا بگ بلیس خوشیوں کی اپنی دکان